لَحِسَ الْبِرْلَاً تَوَلُّو دوسرے پارے کے دوسرے پاؤں سے ہوا ایمان کی بنیاد پر کی جانے والے آمال کا نام نیکی ہے اور اللہ نے سچائی اور تقوی اختیار کرنے والوں کی صفات کا تذکرہ پرمایا کہ وہ اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو مساکین کو محتاج کو ان کی خدمت کرتے ہیں آہد کو پورا کرتے ہیں مسائب اور عزمیش کے گھڑیوں میں سبر کرتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں یہی لوگ پریزگار ہیں اسلام کی ساری زندگی کی بنیاد عدل و انصاف پر ہے اسی کے متعلق بتایا قصاص اگر قاتل کیسے ہی کیوں نہ ہو لیکن مقتول کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا اور مقتول کو مقتول کو قتل کیا جائے گا البتہ قاتل کے وہ راستہ کو یہ حق حاصل ہے معاف کر دیں دیت لے لیں اس کی بھی اجازت ہے اسی طرح وسیعت کا حکم آیا کہ جانے والا وسیعت لکھ دے پہلے جب تک وراثت کے مسائل نہیں تھے یہ وراثت وسیعت کرنا ضروری تھا لیکن اب تہائی مال کے اندر مرنے والا وسیعت کر سکتا ہے پھر روزے کے متعلق بتایا کہ اہلی ایمان پر روزے فرض ہیں اور یہ چند دن ہیں روزے اور اس روزے کو جب آداب اور شرائط کے ساتھ ان روزوں کو رکھا جائے تو تقویہ جیسی دولت نصیب ہو جاتی ہے پھر اللہ رب العزت نے رمضان میں جس میں یہ روزے فرض ہیں اس کی ایک بڑی فضیلت بتائی اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے جو آسمانی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے اس کا تذکرہ فرمایا پھر رمضان کی راتوں میں کھانا پینا زوجیت کا حق ادا کرنا سب جائز ہے سب جائز ہے اور روزے کی ابتداء اور انتہا کا تذکرہ فرمایا اور تلقین فرمائی کسی کا مال نہق طریقے سے مت کھانا اور نہق طریقے سے اسے جسے کہیں کہ عدالتوں میں مت علچانا اس کا تذکرہ فرمایا پھر قمری تاریخیں چاند کے رہا سے جو تاریخیں ہیں ان کی حفاظت بھی فرض کفایہ ہے اس لیے کہ مسلمانوں کے بہت سارے احکامات وہ چاند سے وابستہ ہیں اس کا تذکرہ فرمایا پھر شراب کے بارے میں ابتدائی قانون سازی کے لیے ترغیب دی گئی اس کے منافع اور نخصانات کا تذکرہ کیا گیا اس کے منافع اور نخصانات کا تذکرہ کیا گیا اور پھر حج کے بارے میں بتایا کہ حج فرض فرض ہے جن کے اندر استعداد ہے اور دوران حج بے اور تجارت سب جائز ہے البتہ ان احکامات کو اسی طریقے سے ادا کرنا جس طریقے سے شریعت نے مقرر فرمایا ہے مشرقین منا کے بعد مزلفہ جا کر ڈیرے لگا لیا کرتے تھے عرفات نہیں جا کرتے تو تلقین فرمائی عرفات سے واپس آنا ہے اور کچھ لوگ ہیں جو صرف دنیا مطلوب ہے ان کی فرمایا ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کچھ ہے جو دنیا بھی چاہتے ہیں آخرت بھی اللہ ان کو رب العزت انہیں عطا فرما دیں گے اور پھر فرمایا کہ منہ کے اندر تین دن رہنا واجب ہے چوتھے دن کوئی رہ جائے تو اچھا ہے نہ رہیں تب بھی کوئی حرج نہیں اس کا تذکرہ فرمایا پھر کچھ وہ لوگ ہیں جو ان کے اندر تکبر ہے اور حقبات کسی حال میں ماننے کے لئے تیار نہیں اور کچھ لوگ ہیں جن کے اندر آجزی اور انکساری ہے وہ اللہ کی خاطر اس سے کچھ قربان کرنے والے ہیں پھر اہل ایمان کوئی سے تلقین فرمائی ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق ڈھال لو اس کا تذکرہ فرمایا پھر رائے خدا میں ازمائش کسی سلسلے چلتے رہتے ہیں لیکن جنت انہی ازمائش کے گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد ہے اور پھر فرمایا جہار اگرچہ تمہیں ناغوار گدرتا ہے لیکن اس میں اللہ نے بہت منافع اور بہت فوائد رکھے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ تمہارے ہاں نکاح کی بنیاد ایمان ہے مشرق کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے اس سے نکاح کی اجازت نہیں اس کے مقابلے میں ایمان وارا اس سے نکاح کی اجازت ہے پھر عورتوں کے مخصوص ایام ان کے اندر وظیفہ زوجیت کی ادا کرنے سے ممانیت فرمائی ہے اور ان ایام کے علاوہ وہ جسے کہیں کہ وظیفہ زوجیت ادا کر سکتا ہے پھر مرد عورت کے ساتھ اچھے برطاؤ کی تلقین ہے اگر کسی وجہ سے اگر آپس میں نبہہ نہیں ہوتا شریعت نے ایک جائز صورت طلاق کی رکھی ہے زمین ان جہلیت کے اندر جتنی بھی طلاقیں دی جاتی پھر رجوع کر لیا جاتا تو حکم آ گیا نانا اب یہ ہے کہ طلاق دو اور ایک کے بعد رجوع ممکن ہے اور دو کے بعد بھی رجوع ممکن ہے لیکن دین کے بعد پھر رجوع کی کوئی شکل نہیں ہے اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر اگر اس طلاق کی شکل میں بچہ معصوم ہے تو اس کی پرورش اور اس کی اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہے اس کی حقوق کی تحفظ کی بات بھی اسلام نے کی ہے پھر جس کا شہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدد چار مہینے دس دن ہیں اس کا تذکرہ فرمایا لیکن دورانے عدد نکاح یا نکاح کی باتیں یہ درست نہیں ہیں اس کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا نمازوں کا احتمام کرنا اور اگر کسی کا شہر جسے کہیں کہ طلاق دے دے تو پھر اس کی عدد تین مہواریاں ہیں اسی کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے بس اوقات جان کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کے لئے ترغیب دی کہ قوم اپنی جان بچانے کے لئے باہر نکلی لیکن وہ موت سے نہیں بچ سکی اور موت نے انہیں آ لیا پھر ایک نبی کے دعا سے اللہ نے انہیں پھر سے زندگی عطا فرما دی پھر فرمایا جو راہ خدا میں خرج کرتا ہے اس کا گھاٹا اور نقصان کوئی نہیں ہے اللہ کئی گناہ بڑھا کے عطا فرما دیتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے قوم کا تذکر جب قوم عمالکہ نے بن اسرائیل پر حملہ آور ہوئی تو پھر حضرت دعوت کی وساست سے حضرت تعلوت کی قیادت میں یہ جہاد کے لئے نکلے اور جالوت کے لشکر سے مقابلہ ہوا اگرچہ تعداد تعلوت کی تھوڑی تھی اور جالوت کا لشکر بہت بڑا تھا لیکن اللہ کسرت کی بنیاد پر فتح نہیں دیا کرتے عمل اور ایمان کی بنیاد پر اللہ کی مدد اور نسرت ہوا کرتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس لشکر کو کامیابی عطا فرمائی اس کا تذکرہ فرمایا پھر سارے انبیاء علیہ السلام اہلی ایمان کے ہاں اور مسلمانوں کے ہاں محترم ہیں اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی خصوصیت عطا فرمائی ہے اور اہلی ایمان کو تلقین فرمائی کہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات اس گھڑی سے اس کا تذکرہ فرمایا پھر پورے قرآن کی سب سے محترم اور سب سے جسے کہیں کہ شان کی شان والی آیت آیت القرصی کا تذکرہ فرمایا جس میں اللہ کی توحید ہے اور ساسط اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور ساری کائنات کو سنبھاری ہوئی ہے زمین و آسمان کا ایک علاہ بادشاہ ہے اور اسے نہ نوند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اس کا تذکرہ فرمایا پھر دین کی باتیں بلکل واضح ہیں اسلام کا پیغام بلکل واضح ہے اور اسلام قبول کرنے کے لیے کسی پہ جبر نہیں ہے اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ کی بڑائی اور وحدانیت کے تین تذکرے تین واقعات کا تذکرہ ہے ایک نمرود نے ابراہیم علیہ صلی سے مقالمہ کیا اور کہیں لگا تم اللہ کی بڑائی یوں بیان کرتے ہو کہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں جس کے موت کے آڈر ہیں اسے رہا کر دوں اور جو بے قضور ہے اسے پھانسے پہ لٹکا دوں یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں ابراہیم علیہ صلی اللہ نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ اللہ مشرق سے سورج نکالتے ہیں اور مغرب میں غروب کرتے ہیں تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ فَبُوْحِتَ الَّذِي کَفَر اسے کوئی جواب نہ آیا اس کا تذکرہ پھر کہ یہ بستی والے کب زندہ ہوں گے تو اللہ رب العزت نے ان پر موت تاری کی اور موت بھی ایسی تاری کی اللہ اکبر جو ان کے پاس کھانا تھا وہ محفوظ رہا اور ان کی جو سواری تھی مس پر ہڈیاں مسیدہ ہو گئیں سو سال کے بعد آپ نے انہیں زندہ کیا تو کیا دیکھتے کھانا سلامت ہے اور ان کی سواری مسیدہ ہڈیوں کی شکل میں اللہ نے اس پہ گوش ڈالا بال ڈالے زندگی پیدا کر دی تو بتایا کہ اللہ اپنے قدرت سے یہ سب کچھ کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ میں زندگی نئی زندگی نئے سرے سے زندگی کا ایسا کرو چاند پرندے تم انہیں اپنے سے معنوس کر لو اور پھر انہیں زبا کرو اور زبا کرنے کے بعد ان کے گوش کو آپس میں خلط مل کر دو پھر اس گوش کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو اور پھر تمہیں انہیں بولاؤ تو دیکھو اللہ کی قدرت کیسی ہے ابراہیم علیہ صلی نے ایسے ہی کیا تو یہ پرندے کا گوش آپس میں ملنے لگا اور ان کے حصے جڑنے لگے اور ان کے اندر زندگی شروع ہوئی اور وہ پرندے اڑتو ابراہیم علیہ صلی کے پاس آگئے تو عزد ابراہیم علیہ صلی فرمان لگے اللہ بہت غالب ہے اور اللہ کے ہر معاملے میں بڑی حکمت ہے اسی کا تذکرہ پھر راہ خدا میں خرچ کرنے والے جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے ان کی مثال ایسی ہے ایک دانہ جیسے زمین پہ بویا جائے اور اس میں سات بالیاں نکلیں ہر بالی میں سو دانہ تو ایک دانے سے سات سو دانے راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو اللہ اسی طریقے سے کئی گناہ بڑھا کر عطا فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت انہیں اسی انداز سے عجر و ثواب عطا فرماتے ہیں لیکن یہ بھی انتہا نہیں ہیں اگر خرچ سو اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دیتے ہیں اور جسے کہیں کہ تمہارے مالوں کے بہترین مستحق وہ ہیں جو اپنی دینداری کی وجہ سے سفید پوشی میں ہاتھ نہیں پھیلاتے اور دوسروں کے سامنے بھیک نہیں مانگتے یہ تمہارے مالوں کے زیادہ مستحق ہیں اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو پاگل پن ان پر تاری ہوگا جیسے یہ پاگل پن پاگل ہیں اسی کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ سود حرام ہے اور پھر بھی اگر کوئی باز نہیں آتا تو یہ ایسا ہے جیسے اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے ایمان والوں جائے اس کو تحریرا لکھ لی جائے اس کی معاد مقرر کر لی جائے تاں کہ بعد میں کسی اختلاف اور انتشار کا باعث نہ بنے اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے سورة بقرہ کے آخر میں ساری ایمانیات کا تذکرہ فرمایا اور اللہ سے کس طریقے سے مانگا جائے ان دعاؤں کا تذکرہ اور ان کلمات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے سامنے آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ اس انداز سے دعا کی جائے اس کا تذکرہ فرمایا پھر سورہ آل امران ہے یہ آل امران یہ آل امران کا چونکہ اس سورت کے اندر قصہ ذکر ہے امران حضرت مریم علیہ صلی کے نانا ہے اور اسی نسبت سے اس سورت کا نام آل امران ہے اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے نجران کا ایک عیسائیوں کا وفد حضور علیہ صلی کی خدمت میں مباعث اور بحث کرنے کے لئے مقالمہ کرنے کے لئے حاضر ہوا اور اس کا عقیدہ عیسی علیہ صلی کے بارے میں یہ تھا کہ عیسی اللہ کے بیٹے ہیں اور بعضوں کا عقیدہ تھا کہ عیسی ہی اللہ ہیں اور بعضوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تین حصوں کا نام ہے ان میں ایک عیسی علیہ صلی ہے تو اللہ رب العزت کی بڑائی کا تذکرہ فرمایا کہ عیسی علیہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ بیٹا تو اپنے باپ کی ہمشکل ہوتا ہے عیسی کو اللہ سے کیا نسبت ہے پھر اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں عیسی علیہ صلی صلی علیہ پر تو بہت ساری چیزیں مخفی ہیں اللہ تو نہ کھانے کی نہ پینے کی ضرورت ہے حیسی علیہ صلی و اسلام تو ان تمام چیزوں کے محتاج ہیں اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ کے بڑائی ہے پھر انسانوں کو بہت ساری چیزیں محبوب ہوتی ہیں وہ سونا چاندی ہے اور جانور ہیں اور یہ ساری چیزیں بہتی ہوئی نہرے ہیں اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی خاص صفات ہیں کہ وہ اللہ سے جڑتے ہیں اور خاص کر سہری کے وقت اپنے اللہ سے معافیہ مانگتے رہتے ہیں سہری کے وقت اللہ سے معافیہ مانگتے ہیں یہ اللہ کے مقبول بندوں کی خاص علامت ہے اور پھر فرمایا اللہ کی وحدانیت کے گوائی اللہ بھی دیتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی دیتے ہیں اللہ اکیلہ ہے اپنی ذات اور صفات میں اکیلہ ہے پھر فرمایا اللہ رب العزت کو جو زندگی پسند ہے جو زندگی پسند ہے اور جس پر اللہ نے نجات کا فیصلہ فرمانا ہے وہ زندگی صرف اسلام کی ہے یہ اسلام ہی اللہ کو دو طور زندگی اور دو سور زندگی پسند ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے سامنے جب ایک یہودی نے یہ آیت سنی تو آپ نے فرمایا یہودی کہیں لگا اگر یہ خوش خبری ہمیں ملتی تو ہم اس دن عید بناتے جس دن مسلمانوں کو یہ خوش خبری ملی کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا اور اللہ نے تمہ علی اسلام کو زندگی کا دستور پسند فرما لیا تو اس دن مسلمانوں کی دو عیدی تھی کہ اس دن جمعہ کا دن بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی تھا جس دن یہ آیت اتری تو سب کچھ ان کے پاس موجود ہے جو محمد رسول اللہ کے واسے سے انہیں نصیب ہوا ہے اسی کا تذکرہ فرمایا اللہ بھئی عمل کی توفیق نصیب فرما دے سبحانک اللہ بحمد نشہد اللہ الہ اللہ نستغفر و نتوب علی